کوئلہ نگری دھنباد میں کچھ منٹوں کی بارش ہی حالات کو بد سے بدتر کر دیتی ہے بدھوار کو دھنباد کا ہارٹ سنٹر کہے جانے والے بینک موڑ سے لگے اشوک نگر میں مہج 20 منٹ کی بارش کے بعد سڑکوں پر ندیاں بہنے لگیں تصویروں سے ہی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ استحطیق کیا ہے دکندار سے لے کر رہگیر تک پریشان ہوتے رہے کئی لوگ تو حادثے کا شکار ہوتے ہوئے بال بال بچے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ وہ بادلوں کو کوسیں یا پھر دھنباد نگر نگم کے رہنماؤں کو سڑک پر پانے کے بہاؤں سے جوجتے لوگوں نے مایوس ہو کر کہا کہ یہی ان کی نیتی بن گئی ہے یہ آپ کو اسوک نگر ہوا بچہ آپ کے کاندھے پر ہے وجہ کیا ہے اس کی وجہ ہے کہ ہمارے کاریپالک جانے پڑھے لکھے ہیں اور ہمارے سکھر اگربال جو ہے وہ بھی بہت اچھا کام کر کے گئے ہیں ہمارے ڈی ایم صاحب ہیں ان کا بچہ بھی فستہ پیر پر جب میری اسٹھیتی ان کی ہوتی وہ دورت یہاں سے وہاں تک سرکار بدلنے نگتے بہت کچھ کرنے کے لیے سوچتے ایک سے ایک گارجین ہے جو کہ ابھی ان کا گون نمبر گاڑی اگر پکڑا جائے گا تو دورت ان ڈی ایم کو ٹرپر کروانے لگیں گے لیکن یہاں کسی کا دھیان نہیں ہے یہ کب سے اسٹھیتی ایسی جب جب باریس ہوتی ہے لیکن اس کو دیکھ ریکھ کرنے والا کوئی نہیں ہے کوئی دیکھ ریکھ کرنے والا نے ڈی ایم کو تنگھا لینا ہے چارج کوئی کرسی پر کلم ہلانا ہے تو یہاں ہاتھ سے بھی ہوتے ہوگے ہاں کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ ہے اسوک نگر اسوک نگر یہ جو ابھی اسٹھیتی بنی کیسے بنی باریس سے بنی کیا ہوا مطلب باریس میں ادھر لکھنے کام ہوئی ہے باریس میں ادھر جا رہا دیکھ کر مار دے رہا چیتنے لوگ ابھی تک گھر گیا ہوں گے 20-25 لوگ گھر گیا کس کی لپروائی مانتے ہیں ہم لوگ کیا بولیں کس کے بارے بولیں یہ ڈرن کی سافت سفائی کس کے جیمیں ہیں نگر نکر روپر ہے ستھیتی کیا ہے کیا کھرے گا کیا کھرے گا کیا کھرے گا کیا ہوا کیا کیسے پانی آئے روڈ پر پر نلی جام ہے کس کی لپروائی مانتے ہیں موسیقی